اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں ایسے بہترین ڈرنکس کے بارے میں جن کے پینے سے آپ اپنے دماغ کو تیز کر سکتے ہیں اپنی یاداشت اور دماغی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں دماغی طاقت کا ہونا ہماری روز مرا کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اس سے ہم کسی بھی کام کو کرتے ہوئے فوکس رہتے ہیں ہم الڈ رہتے ہیں اور خوش کی سمتی سے کچھ پینے کے ڈرنکس ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا دماغ تیز ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں کہ جس سے آپ کی یاداشت صحیح ہو جائے بھولنے کا مسئلہ نہ رہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آٹھ سب سے بہترین ڈرنکس بتانے لگے ہیں جو آپ کی برین پاور کو بوسٹ کر دیں گے نمبر ون ٹرمریک جنجر ٹی حلدی کے بارے میں آپ جانتے ہیں صدیوں سے دوائی کے طور پر مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی رہی ہے اور جدید سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ صحت کے لیے کافی مفید ہے خاص کر برین فنکشنز کے لیے اس پہ ابھی بھی سٹیڈیز ہو رہی ہیں حلدی میں کرکیومن پہ کچھ ایسی سٹیڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ نیورو پروٹیکٹیو پراپرٹیز رکھتا ہے دماغ کے خلیوں کی حفاظت کرتا ہے ایک سٹیڈی میں ہے کہ یہ دماغ میں آکسیڈیٹیو ڈیمیج اور سوسش کو کم کر کے الزائمر کو روکنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جب آپ اسے ادرک کے ساتھ ملا کے چائے کی شکل میں پیتے ہیں تو یہ اور زیادہ زبردست ڈرنک بن جاتا ہے ادرک کو چائنیز دوائیوں میں حازمے اور متلی جیسے مسائل میں صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ شگر لیول بہتر رہتا ہے اور خون کا بہاؤ جسم میں صحیح رہتا ہے ادرک اور حلدی کی چائے سے دماغ کے ساتھ باقی پورے جسم کو بھی بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں اس کی وجہ سے انرجی بوسٹ ہونے سے فوکس اور منٹل کلیریٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر ٹو بلو بیریز جوس دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو استعمال کرنی چاہیے وہ بلو بیری کا جوس ہے جو کہ نہ صرف ضائقے میں بہت زبردست ہوتا ہے بلکہ اس میں صحت کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس میں کچھ بہترین وائٹیمنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جیسے کہ وائٹیمنز سی اور میگنیشیم ہو گئے جو ہماری ہڈیوں اور دانتوں کے صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ساتھ میں ان کی وجہ سے برین پاور میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ بلو بیریز میں ایک خاص کمپاؤنڈ انتھوسائینن پائے جاتا ہے جو سٹڈیز کے مطابق ذہنی صلاحیت کو بہتر کر دیتا ہے بلو بیریز میں کچھ دوسرے کمپاؤنڈز بھی پائے جاتے ہیں جو یاداشت کم ہونے اور بھولنے کی بیماری آلزائمر اور ڈیمنشیا میں بہت فائدہ دیتے ہیں بلو بیریز کے جوس میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں اور سوزش کو کم کرتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول کم رہتا ہے ساتھ میں بلڈ پرشر بھی بہتر ہو جاتا ہے جو لوگ نیچرل طریقے سے اپنی اوورال ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ بلو بیریز کا جوس لازم پیئے نمبر تھری اورنج جوس تیسرے نمبر پہ جو ڈرنک آپ کے مائنڈ کو تیز کر دیتا ہے وہ اورنج کا جوس ہے اس میں کافی زیادہ وائٹمن سی اور دوسرے بہترین نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ کو صحت مند کر دیتے ہیں اس میں کافی زیادہ مقدار فولیٹ کی بھی ہوتی ہے ساتھ میں پوٹاشیم ہوتا ہے اور کافی سارے فائبرز پائے جاتے ہیں ان سارے نیوٹرینٹس کی وجہ سے دماغ کو خون کی سپلائی بہتر رہتی ہے جس کی وجہ سے دماغی بیماریاں جیسے الزائیمرز ہیں ان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور ان جوس سے ملنے والا وائٹمن سی آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت سٹانگ کر دیتا ہے اور ساتھ میں اس کی وجہ سے ایسے ہارمونز بنتے ہیں جن سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وائٹمن سی کی وجہ سے دماغ میں نیورو ٹرانسمنٹرز کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جس سے موڈ یاداشت اور سونے کے پیٹرن کو ریگولیٹ کرنے میں مدد مل دی ہے اس کے علاوہ اس میں جو فولیٹ یا وائٹمن بی نائن ہوتا ہے وہ بھی ہیلڈی برین فنکشنز کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ساتھ میں اس کی وجہ سے جسم کا میٹابولک فنکشنز بھی بہتر رہتا ہے چوتھے نمبر پہ دماغ کے لیے آپ لانگ کی چائے استعمال کریں اس کے ہماری صحت میں بہت زبردست فائدے ہیں اور آپ اسے گرم یا تھنڈا دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ صدیوں سے فوکس کو بڑھانے اور مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لانگ میں جو اسنشل آئل ہوتے ہیں یہ ہمارے ہارڈ اور بلڈ کی سرکولیشنز کو بہتر کر دیتے ہیں ساتھ میں یہ دانتوں کے کافی سارے مسائل میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اسنشل آئل میں انٹی سیپٹک خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے انفیکشن کم ہو جاتا ہے اور درد میں کمی آ جاتی ہے لانگ ہمارے ریسپائریٹی سسٹم کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے لانگ کے تیل میں جو یوگینول ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خوشبو اور ذائقہ دیتا ہے اسی یوگینول کی وجہ سے لانگ میں باقی کسی بھی چیز سے انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے نمبر فائیو گرین ٹی پانچوے نمبر پہ گرین ٹی ہے جس کا ریگولر استعمال ہمارے دماغ کو بہت فائدہ دیتا ہے گرین ٹی کو صدیوں سے اس کی میڈیسنل پرپرٹیز کی وجہ سے مختلف صحت کے فائدوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں کافی زیادہ فلیبونائیڈز اور پالی فینولز ہوتے ہیں جو جسم کو کافی فائدہ دیتے ہیں اس میں امینو ایسیڈ ال تھیانین ہوتا ہے جس پہ سٹیڈیز ہیں کہ یہ اٹینشن سپین اور یاداشت کو بہتر کر دیتا ہے اس میں کیفین اور کیٹیکنز ہوتے ہیں جو مختلف بیماریاں جیسے ہارڈ ڈیزیزز اور سٹوک میں فائدہ دیتے ہیں دوہزار بارہ کی ایک سٹیڈی کے مطابق گرین ٹی دماغ کو فری ریڈیکل سے ہونے والے آکسیڈیٹف سٹیس سے بچاتی ہے اور یہی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ دماغ کے مختلف کھلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گرین ٹی کے استعمال سے آپ ان فری ریڈیکل سے بچ جاتے ہیں چکندر کا جوس ہماری دماغی صلاحیت کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ڈرنک ہے ساتھ میں اس کی وجہ سے اوبرال ہیلتھ آپ کی کافی بہتر ہو جاتی ہے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے کام کرنے کے لیے صحیح فیول کی ضرورت پڑتی ہے جو چکندر سے کافی ملتا ہے چکندر کے جوس میں نائٹریٹس ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو بہتر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے برین پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے چکندر کے جوس میں آپ کو فولیڈ بھی ملتا ہے جو ریڈ بلڈ سیلز اور ڈی این اے کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے نیورانز ہیلڈی ہو جاتے ہیں جو نارمل برین فنکشنز کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کے علاوہ اس میں پیٹین ہوتا ہے جو جسم میں ہوموسسٹین کے لیول کو بہتر رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے جس کی زیادہ مقدار ہمارے آسابی نظام کو خراب کر دیتی ہے اور چکندر کے جوس کی وجہ سے یہ ہوموسسٹین کم رہتا ہے اس کے نائٹریٹس کی وجہ سے خون کا بہاؤ بہتر ہونے سے خلیوں کو غزائیت اور آکسیجن صحیح سے ملتی ہے جس سے دماغ کے خلیے صحیح طرح سے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ نائٹرک آکسائیڈ کی وجہ سے آپ میں سٹریس میں بھی کمی آ جاتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سیراتنین ہارمون زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں کمی ہوتی ہے ساتھوے نمبر پہ جو چیز پینے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کافی ہے کافی کا استعمال پوری دنیا میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور آپ اسے دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں بہت سے لوگ صبح کی شروعات ہی کافی پینے سے کرتے ہیں کافی کے ویسے کافی سارے فیدے ہیں لیکن دماغی صلاحیت اور کنسنٹریشن کو بڑھانے میں یہ کافی زیادہ مفید ہے اور ساتھ میں اسے ایتلیٹس کی پروفارمس بھی بہتر ہو جاتی ہے اس میں کچھ زبردست انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جیسے پولی فینولز وغیرہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کینسر کو روکنے میں مدد کرتے ہیں کافی میں موجود کیفین کی وجہ سے ایڈرینالین اور ڈوپامین زیادہ ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ اور موٹیویشن کو بڑھا دیتے ہیں کیفین کی وجہ سے دماغ میں بلڈ فلو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے منٹل پرفارمنس اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے ایک سٹڈی کے مطابق اگر بڑی عمر کے لوگ تین کپ روزانہ بلیک کافی کے پیتے ہیں ان میں کاغنیٹیو ایبیلٹی اور دماغ کے کام میں بہتری آ جاتی ہے نمبر ایٹھ ہربلٹیز آٹھویں نمبر پہ ہربلٹیز ہمارے برین فنکشنز کو بہتر کرنے میں بہت فائدہ دیتی ہیں ہربلٹیز میں وہ ساری قسم کی چائے ہیں جو مختلف پلانٹس کے تازہ یا سوکھے پتوں سے بیجوں سے یا جڑ سے بنائی جاتی ہیں ان میں کافی ساری ٹیز ہیں جو اپنی میڈیسنل پراپٹیز کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور بھی ہیں ہربلٹیز جیسے کیمومائل وغیرہ ہے اس سے آپ کو سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ کو ریلیکس کر دیتی جس کی وجہ سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے پودینے کی چائے لیمون کی چائے یا اس طرح کی جتنی بھی ہربلٹیز ہیں یہ مختلف علاقوں میں مختلف فائدوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کچھ فلیبرز کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ ان کی میڈیسنل فائدوں کی وجہ سے پیتے ہیں یہ کولڈ فلو ہیڈک کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ سٹریس لیول کو کم کر کے پرین فنکشنز کو بہتر کر دیتی ہیں ریسرچ میں یہ ہے کہ ان ہربلٹیز کے اسینشل آئل کی وجہ سے دماغ کے کام اور یاداشت میں بہتری آ جاتی ہے تو یہ تھے ہمارے آج کے سارے ڈرنکس جن سے آپ اپنے دماغ کے کام کو بہتر کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ سارے ڈرنکس ہر کسی میں فائدہ دیں کچھ ڈرنکس ہیں جو کسی کو فائدہ دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے کیونکہ ہر کسی کا جسم مختلف ہوتا ہے اس لیے آپ کو چاہیے موسم کے لحاظ سے سارے ڈرنکس ٹرائے کریں جن سے آپ کو اچھا محسوس ہو آپ اچھا فیل کریں آپ کی یاداشت اور بھولنے کے مسائل میں کمی ہو تو آپ ان ڈرنکس کو اپنے ڈیلی کی روٹین میں لازم شامل کریں اس طرح آپ کو ان کے پینے سے کافی زیادہ فائدے حاصل ہوں گے چینل پہ آنے کا اور ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل پہ اگر پہلی دفعہ آئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ